بسم اللہ الرحمن الرحیم ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحافظ ہر مسلمان اور مومن کے لئے اس کی اپنی ناموس جان مال گربار غرص دنیا کی ہر چیز سے بڑھتر ہے اور یہ اہل اسلام کے ایمان کا ایسا اہم ترین پہلو ہے جس کے لئے کمزور سے کمزور ایمان والے مسلمان کا ایمان بھی طاقتور ہو جاتا ہے قدس فاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے والی قسط میں ہم ایسے ہی مناظر دیکھنے والے ہیں جن کا تعلق تحافظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے یہ سلطان نور الدین زنگی کا زمانہ ہے جب یہودی شیعاتین اپنی ایک کابینہ لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے وعدہ کی گئی سرزمینوں میں یہودی ریاست قائم کرنے کے لئے سب سے بڑی رکاوت مسلمان ہیں ان یہودیوں کا سربراہ عظم آورام ہے جو کہتا ہے ہم انہیں ختم کرنے کے لئے ایک بہت بڑی عزیت دیں گے اور نقشے پر موجود مدینہ پاک پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس میں مبارک مدینہ سے حاصل کر لیں گے ناؤس بللہ ایسی حلیث سوچ کا اظہار اپنے سربراہ کی زبان سے سن کر دیگر یہودی ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ ایسا ناپاک اور گستاخانہ خیال کسی اور یہودی کے دماغ میں نہیں آیا تھا مسلمانوں کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس میں اثر ہمارے پاس ہوگا ناؤس بللہ یہودی خیال ظاہر کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ مقدس اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کا جزت اثر مسلمان کبھی یہودیوں کے پاس قبول نہیں کریں گے اور اس کے بدلے میں ہم ان سے جو بھی چیز چاہے مانگ لیں گے اور ہم پھر نیل اور فراد تک کا سارا علاقہ حاصل کر لیں گے اب ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو سلطان نوردین زنگی کی زندگی کا وہ واقعہ یقیناً یاد آ گیا ہوگا جب آقا کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام نوردین زنگی کے خواب میں تشریف لاکر دو آدمیوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ دو آدمی ہمیں بہت پریشان کر رہے ہیں آقا کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف پر ان کے غلام نوردین زنگی کی بھو پیاس نین آرام چین کیسے تباہ ہوا اور انہوں نے اپنے آقا کو تکلیف دینے والوں کا کیا انجام گیا یہ ہم انشاءاللہ والعزیز آگے آنے والی افساد میں دیکھیں گے تحفظ نامرس رسالت کے بارے میں اپنی قیمتی آرہ کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ